ناظرین پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو آواز کی لہروں کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی مثلاً یہ کہ آواز بنیادی طور پر ہوا میں ارتاش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس میں جو مولیکیولز ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں وائبریٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے آواز کی ایک لہر آگے کی طرف جاتی ہے آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو پیور ٹون کہتے ہیں جو ایک واحد فریکونسی ہوتی ہے اور جب کوئی دوسری شکل کی آواز ہوتی ہے یا دوسری ویو ہوتی ہے تو آپ اس ویو کو پیور ٹونز میں کھول سکتے ہیں اس کو فوریر انیلیسس کہتے ہیں آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آواز کا ایک ممبا ایک سورس چل رہا ہو یا آپ اس کی طرف چل رہے ہو تو اس کی وجہ سے فریکونسی میں تبدیلی آتی ہے جس کو ڈاپلر شفٹ کہتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم لہروں کے موضوع کو ایک وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیں گے آخر لہریں جو ہیں وہ صرف آواز کی نہیں ہوتی ہیں وہ ترہ ترہ کی ہوتی ہیں مثلا یہ کہ سمندری لہریں ہوتی ہیں پھر روشنی اور ایکس ریز اور ریڈیو ویوز یہ تمام ویوز ہی ہیں لہریں ہیں اور تمام لہروں میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو مشترک ہیں مثال کے طور پر جب دو علیدہ فریکونسیز ہوتی ہیں تو ان کو جوڑ کے دو اور فریکونسیز بنتی ہیں اس کو بیٹس کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ جب دو مختلف سورسز ہوتے ہیں دو مختلف منبع ہوتے ہیں لہروں کے تو ان سے جو لہریں نکلتی ہیں وہ ایک دوسرے کو بعض دفعہ کم کر دیتی ہیں ایک دوسرے کا اثر زائل کر دیتی ہیں یا ایک دوسرے کا اثر بڑھا دیتی ہیں اس کو انٹرفیرنس کہتے ہیں اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے اور میں کچھ ایکسپیرمنٹس آپ کو دکھاؤں گا جو بیٹس اور انٹرفیرنس دونوں سے متعلق ہیں لیکن چلیے جو ہم نے پہلے سیکھا تھا اس کی اوپر ایک نظر پھر سے ڈالتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آواز کی لہریں لانجیٹیوڈنل ویوز ہیں تو جیسے یہاں کوئی چیز وائبریٹ کرتی ہے تو اس کے آگے جو ہوا ہے وہ بھی یوں وائبریٹ کرتی ہے اور یہ وائبریشنز ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں اس کو لانجیٹیوڈنل ویوز کہتے ہیں اور لانجیٹیوڈنل ویوز اور طرح کے بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک سپرنگ ہو اور وہ کافی دور دور اس کی ٹرنز ہوں ایک طرف اگر آپ اس کو دھکا دیں تو ایک ویو جاتی ہے پوری سپرنگ میں سے اور وہ یہاں سے یہاں پہنچتی ہے لانجیٹیوڈنل ویوز میں زمین میں جو ارتکویکس ہوتی ہیں جو زلزلے سے لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی بعض دفعہ لانجیٹیوڈنل ہوتی ہیں تو اس سے زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے کو آگے دھکا دیتا اور یوں یہ لہر آگے بڑھتی ہے تو یہ لانجیٹیوڈنل ویوز کی مثالیں تھیں اس کے علاوہ ایک اور طرح کی لہر ہے جس کو ٹرانسورس ویوز کہتے ہیں تو یاد رہیں کہ لانجیٹیوڈنل ویوز میں جو وائیبریشن ہے that is along the direction of motion تو اس سمت میں اگر ویوز جا رہی ہے تو وائیبریشن بھی اسی سمت میں لیکن ٹرانسورس ویوز کے لیے the motion, the vibration is perpendicular is transverse to the direction of motion تو اس حال کے طور پر اگر یہ پین ہے اور ویوز اس سمت جا رہی ہے تو وائیبریشنز اس سمت میں ہیں اب ٹرانسورس ویوز تو آپ نے دیکھی ہیں کئی دفعہ کئی مختلف موقعوں پر مثلا یہ کہ جب آپ کوئی رسی لے کر اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو ایک ویوز آگے کی طرف جاتی ہے اور جو جو motion ہے جو وائیبریشن ہے وہ اصل میں ان particles کی motion ہے جو اس رسی کے اوپر ہیں جس سے رسی بنی ہوئی ہے تو یہ ایک مثال بنی لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں میں نے پہلے زلزلوں کا ذکر کیا تو وہاں دو طرح کی ویوز ہوتی ہیں ایک تو longitudinal دوسری transverse دونوں وہاں پر موجود ہیں اور پانی کی لہریں اگر آپ پانی کی ستے کی اوپر کوئی سی چیز رکھیں جو اس کی ستے پر تہرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی لہر وہاں سے گزرتی ہے تو وہ چیز تہرتی ہی رہتی ہے اوپر نیچے جاتی ہے اور یہ transverse motion ہے تو لہر یوں جا رہی ہے اور وہ چیز اوپر نیچے یوں جا رہی ہے اس کے علاوہ جو روشنی کی لہریں ہیں وہ بھی transverse ہوتی ہیں لیکن ان کا میں اس وقت ذکر نہیں کر سکتا اس واسطے کہ جب ہم electricity اور magnetism پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کو یہ تفصیل سے بتا سکوں گا اب غرض یہ ہے کہ جو بھی لہر ہو ہاں وہ longitudinal ہو یا transverse ہو وہ energy پہنچاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک مگر کتنی energy یہ اس پہ مناصر ہے کہ وہ wave کتنی intense ہے اس میں کتنی شدت ہے یعنی کہ اس میں intensity کتنی ہے intensity کا تعلق بنتا ہے اس کی amplitude کے ساتھ اب amplitude کو میں یوں define کروں گا کہ ایک لہر کی انچائی جتنی ہوگی اسی حساب سے اس کا amplitude زیادہ یا کم ہوگا تو amplitude mathematically تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ y is equal to ym sine of omega t تو ym sine کو جو multiply کرتا ym اس کا amplitude کہلاتا that is the maximum value that the wave can have اب یہ wave جو ہے pressure wave ہو سکتی ہے یا یہ density wave ہو سکتی ہے یا یہ displacement wave ہو سکتی ہے جو بھی ہو لیکن جو maximum value بنتی ہے ایک sine wave کی وہ amplitude کہلاتا اب amplitude اور power کا آپس میں ایک تعلق ہے جس کی میں زیادہ وضاحت یہاں نہیں کر سکتا اس واسطے کے ہر case میں یہ مختلف ہوگا کہ exactly power اور amplitude کا کیا تعلق ہے لیکن ایک جنرل بات میں کرنا چاہوں گا کہ power is proportional to the amplitude squared یعنی کہ جو بھی amplitude ہوگا اس کو آپ اپنے آپ سے multiply کریں گے square کریں گے power حاصل کرنے کے لیے ایسا کیوں ہے اگر آپ ایک harmonic oscillator لیں تو harmonic oscillator کی جو extension ہے جس کو ہم x کہتے ہیں تو x is equal to x maximum xm sin sin omega t آپ اگر اس سے potential energy اور kinetic energy کا sum بنائیں تو اس میں اب یاد رہے کہ potential energy میں half k x squared آتا x squared بڑی اہم بات بنتی ہے لہٰذا that is proportional to x maximum squared amplitude squared اسی طرح جو kinetic energy ہے that is half m into the velocity squared وہاں بھی squared وہاں بھی squared velocity کیا ہے it is dx by dt لہٰذا وہاں بھی x maximum squared آتا غرض یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی wave ہوگی تو وہاں amplitude that will be the maximum value that the wave that the oscillation can take اس کو آپ square کریں گے so the power or the energy will be proportional to the amplitude squared بڑی اہم بات بنتی ہے اب فرض کیجئے کہ آپ آواز کی لہریں produce کر رہے ہیں ایک پسٹن کی مدد سے تو یہ ایک پسٹن ہے اور بہت بڑا پسٹن ہے فرض کیجئے کہ اس کا جو area ہے وہ infinite ہے اس کو آپ آگے پیچھے آگے پیچھے یوں کر رہے ہیں تو اس سے لہریں آگی کی طرف جا رہی ہیں اور یہ لہریں plane waves ہوں گی پی ایل ای این ای دوسرا نہیں تو plane waves ان کا ایک infinite extent ہوتا مطلب یہ کہ ہر طرف یہ ایک ساتھ چل رہی ہیں تو یہ pressure wave ہے جو ہوا میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے and it is uniform in this direction اب ایک wave front اور دوسرے wave front میں lambda کا فرق ہے lambda جو اس کی wavelength ہے تو اگر pressure یہاں maximum ہے تو ایک wavelength کے بعد pressure پھر maximum ہوگا اور ایک اور wavelength کے بعد پھر ہوگا اور یہ infinite train ہے of plane waves جو ایک سمت میں چلتے جا رہے ہیں اس کے برعکس اگر آپ فرض کی یوں چھٹکی بجاتے ہیں تو اس سے آواز ہر طرف پھیلتی ہے اور اس سے spherical waves بنتی ہیں یہ spherical waves جیسے دور جاتی ہیں تو ان کی شدت یا ان کی intensity میں کمی آتی جاتی ہے اور spherical waves کچھ دیر کے بعد جب بہت دور پہن جاتی ہیں تو ان کی intensity zero ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ ان کی intensity فاصلے کے ساتھ کس رفتار سے کس حساب سے کم ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ اگر آواز کا یا لہروں کا کوئی ممبا ہے اور یہاں میں اس ہے source of electromagnetic radiation یا ایک loud speaker ہو سکتا یا کچھ بھی اگر جو درمیان کا volume ہے وہ energy جذب نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی energy یہاں سے produce ہوئی اتنی ہی ایک sphere کے اندر موجود ہوگی لہٰذا اگر ہم دو spheres بنائیں ایک کم radius کا ہو اور دوسرا بڑے radius کا ہو تو یہ دیکھیں کہ condition بنتی ہے کہ power is proportional to one over r squared یعنی کہ اس میں جتنی energy ہے وہ کم ہوتی جائے گی proportional to one over the distance from the center squared اب یہ کیوں تو چلیے اس سے مطالق ایک سوال حل کرتے ہیں ایک آواز کا منبعہ ہے source ہے جس کی total power 25 وٹ ہے اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2.5 meters دور پہ اس کی power کتنی ہوگی یا intensity کتنی ہوگی تو اس کو حل کرنے کے لیے چلیے دو spheres بناتے ہیں ایک sphere جس کا radius r1 ہے دوسرا جس کا r2 ہے اور دونوں میں سے جو total power ہے وہ 25 وٹ ہی پاس کرے گی مطلب یہ کہ if 25 وٹ passes through the first sphere then 25 وٹ also passes through the second sphere let be the radiated power اگر درمیان میں کوئی ایسی شئے ہو جو آواز جذب کرے تو یہ بات درست نہیں ہوگی لیکن اگر صرف ہوا ہے تو پھر اس کی شدت میں آواز کی شدت یعنی آئے فاصلے کے ساتھ کس طرح کم ہوتی ہے اب یہ دیکھیں کہ جو sphere کا area surface area بنتا ہے چنانچہ جو چھوٹا sphere ہے اس کا surface area ہے 4 pi r1 squared اور اس کو ہم i1 سے ملٹیپلائی کریں گے total power معلوم کرنے کے لئے اور وہ p1 ہے اسی طرح بڑے sphere سے جو energy باہر نکل رہی ہے power باہر نکل رہی ہے وہ ہے 4 pi r2 squared into i2 اور یہ p2 کے برابر ہے لیکن چونکہ p1 اور p2 ایک دوسرے کے برابر ہیں اس واسطے یہاں سے i1 divided by i2 is equal to r2 squared divided by r1 squared تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ intensity decreases as r squared آپ جتنی دور جائیں گے اسی حساب سے intensity گویا کہ watts per centimeter squared کم ہوتے جائیں گے اب چلی اس میں کچھ numbers ڈالتے ہیں اس source میں 25 watt power ہے اور ہم r کو 2.5 meters رکھتے ہیں تو یہاں سے پھر power نکلتی ہے power is 0.32 watts per meter squared اور پھر جب آپ sound level لیں گے تو sound level کیا ہوتا اس کو آپ decimals میں measure کرتے ہیں decibels is 10 log to the base 10 یہ یاد رکھئے base 10 ہے so it is 10 log base 10 of i divided by i not اور i not آپ کو یاد ہوگا this is the threshold of hearing which is 10 to the power minus 12 watts per meter squared تو یہاں سے پھر جو sound level نکلتا ہے that is 115 decibels جو کہ ایک خاصی تیز آواز ہے یہاں تک کہ کانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے سائن وی کی شکل تو آپ کو یاد ہے یہ 0 سے شروع ہوتی ہے پھر بڑھتے بڑھتے maximum پہ پہ پہنچتی ہے پھر کم ہوتے ہوتے یہ دوبارہ 0 پہ آتی ہے پھر نیچے کی طرف جاتی نیگٹیو ہوتی ہے اور minus 1 پہ 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 دوبارہ 0 پہ 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 ہوتی ہے 2 پہ تو یہ complete sine wave ہے cosine بھی آپ کو یاد ہے لیکن cosine اور sine میں ایک بڑا معمولی سا فرق ہے اگر آپ cosine کو shift کر لیں by pi by 2 تو یہ sine ہی بن جاتی ہے اس کو ہم phase difference کہتے ہیں تو phase ایک نیا لفظ ہے this is the argument of a cosine function اگر کوئی in general sine kx minus omega t ایسی کوئی wave ہو اس میں آپ ایک fixed angle کا اضافہ کریں بڑھائیں یا کم کریں تو اس کو ہم constant phase difference کہتے ہیں یا constant phase یا بعض فہا صرف phase کہتے ہیں اور اس phase کی بڑی اہمیت بنتی ہے اس واسطے کہ اگر آپ ایک cosine اور sine کو لیں اور ان میں ایک phase کا اضافہ کریں تو یہ تو ایک دوسرے کو بڑھا سکتی ہیں یا ایک دوسرے کو زائل کر سکتی ختم کر سکتی اور یہ ایک بڑی اہم بات اس واسطے بنتی ہے کہ جب pure tones ہوتے ہیں تو pure tones ایک دوسرے کو کٹ کر سکتے ہیں یا ایک دوسرے کو بڑھا سکتے ہیں phase کو ہم geometrically بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ ایک ایسی wave لیں sine of kx minus omega t اور displacement 0 نہیں ہے x equal 0 t equal 0 پر تو آپ یہ کہیں گے کہ ادھر ایک fix phase موجود ہے so kx minus omega t minus phi is called the phase and phi is called the phase constant اب یہ phase constant ایک wave کو یا تو آگے لے جاتی ہے in time یا اس کو آگے لے جاتی ہے in space دو مختلف طریقوں سے y کو لکھا گیا ہے یہ دیکھیں کہ y of x t is y m sine of k x minus phi over k کو multiply کر رہا ہے جبکہ دوسری equation میں یہ t کے ساتھ include کیا گیا ہے phase کی اہمیت خاص طور پر اس وقت سامنے آتی ہے جب دو الہیدہ sources ہوں مثلا اگر دو loudspeakers ہوں جن میں سے ایک ہی frequency کی آواز نکل رہی ہے یا دو lasers ہوں جن سے ایک ہی frequency کی روشن ہی نکل رہی ہے تو پھر phases کی بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر مزید بات کروں مجھے principle of superposition کا حوالہ دینا ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر دو الہیدہ sources ہوں اور ایک سے ہمیں amplitude y1 ملتا ہے اور دوسرے سے y2 ملتا ہے تو superposition principle کا کہنا ہے کہ total amplitude is y1 plus y2 یہ اس صورت میں ہوگا اگر یہ ایک linear system ہو اس کی میں وضاحت تھوڑی سی بات میں کروں گا لیکن غرض یہ کہ y1 plus y2 is the total amplitude ہاں اس سے جو power ہمیں ملے گی that is y1 plus y2 squared proportional to that اب فرض کیجئے کہ دو waves ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں ایک یوں آ رہی ہے اور ایک یوں آ رہی ہے اور میں یہ one dimensional motion لے رہا ہوں تو wave صرف ایک سمت میں چل رہی ہے اب جو total amplitude بنتا ہے that is y1 plus y2 کہیں پر یہ amplitude بڑھ جاتا ہے اور کہیں پر یہ گھڑ جاتا ہے خیر جب یہ waves ایک دوسرے سے علیہدہ ہو جاتی ہیں تو پھر ایک دوسرے سے گزر کر اسی شکل و صورت کی رہتی ہیں یہ بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہے ایک linear خروس مثال رکھنا چاہتا ہوں دو loudspeakers ہیں اور ایک شخص ان کے سامنے کھڑا ہے اس شخص کا فاصلہ دونوں loudspeakers سے برابر بنتا ہے اور وہ پھر ادھر اور ادھر جا بھی سکتا ہے جو لہریں اس شخص تک پہنچتی ہیں وہ sine waves ہیں اور کیونکہ اس loudspeaker میں سے ایک مخصوص frequency نکلتی ہے پیور tone نکلتا ہے اور جیسے جیسے وہ اپنا فاصلہ تبدیل کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو ان دو لہروں میں ایک phase difference آ جاتا ہے اس phase difference کو interference کہتے ہیں اس interference کو ہم سب سے پہلے mathematically سمجھنا چاہیں گے waves کا amplitude y1 ہے y1 is equal to ym into sine of kx minus omega t minus phi1 phi1 phase ہے ایک fixed angle ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے لیکن کوئی fixed number ہے اسی طرح جو دوسری loudspeaker سے waves نکلتی ہیں ان کا phase phi2 ہے لیکن وہ frequency ہے اور وہ ہی wavelength لیندھ ہے تو کے اور اومیگا دونوں کے لیے برابر ہے پرنسپل آف سپر پوزیشن کے تحت جو ٹوٹل ایمپلیٹیوڈ بنتا ہے وہ ان دونوں کی جمع ہے وائی وان پلس وائی ٹو اب یہ دیکھئے کہ ٹریگنومیٹری کی اصول کے مطابق جب آپ دو سائنز کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سائن اور کو سائن دونوں بنتے ہیں تو یہ ایک فارمیلہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا یقینا سائن بی پلس سائن سی is equal to two سائن بی پلس سی اوور ٹو ٹائمز کو سائن آف بی مائنس سی تو یہاں سے جب آپ دو ساؤنڈ ویوز ایک جس کا وائی وان ایمپلیٹیوڈ ہے دوسرا جس کا وائی ٹو ایمپلیٹیوڈ ہے تو ان کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو ایک سائن اور ایک کو سائن دونوں بنتے ہیں کو سائن کا آرگیومنٹ ڈیلٹا فائی ڈیوائیڈ بائی ٹو ہے اور سائن کا کے ایکس مائنس اومیگا ٹی مائنس فائی پرائیم فائی پرائیم is فائی وان پلس فائی ٹو اوور ٹو خیر تو یہ دو الہیدہ آرگیومنٹس ہیں کو سائن اور سائن کے اب یہ دیکھیں کہ کو سائن ڈیلٹا فائی بائی ٹو یہ ملٹیپلائی کر رہا ہے سائن فنکشن کو گویا کہ جو سائن فنکشن کا ایمپلیٹیوڈ بنا that is 2 into ym into کو سائن آف ڈیلٹا فائی بائی ٹو اچھا اب یہ دیکھیں کہ جو ڈیلٹا فائی ہے یہ دو فیزز کا ڈیفرنس ہے ان فیزز میں اگر فرق نہ ہو تو ڈیلٹا فائی زیرو ہوگا اور کو سائن آف ڈیرو آپ جانتے ہیں ون ہے ایسی صورت میں جو سائن کا ایمپلیٹیوڈ ہے وہ میکسیمم ہوگا لہٰذا یہ ہم کہیں گے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے تو دو الیدہ فریکونسیز آ کر ملتی ہیں دو ویوز آ کر ملتی ہیں اور یہ کنسٹرکٹیو لی انٹرفیر کرتی ہیں لیکن اس کے برعکس اگر ڈیلٹا فائی بائی ٹو یا تو پائی بائی ٹو ہو یا تھری پائی بائی ٹو ہو یا فائی فائی بائی ٹو وغیرہ وغیرہ تو ایسی صورت میں کو سائن زیرو ہو جاتا آپ جانتے ہیں کو سائن آف ڈیرو پھر اس میں مزید پائی ایڈ کریں تو پھر بھی زیرو ہوگا وغیرہ اس کو ہم ڈیسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہتے ہیں گویا کہ دو لہریں آ کر ایک دوسرے کو ختم کر دیتی ہیں اب میں نے یہاں پر ایک مخصوص کیس لیا تھا وہ یہ کہ دونوں ایمپلیٹیوڈز برابر تھیں لاؤڈ سپیکر سے اگر ہم برابر فاصلے پر ہوں اور ان کی سٹرنٹس برابر ہوں تو ایسی صورت میں تو یہی ہو سکتا لیکن اس کو ہم زیادہ جنرلی بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک ایمپلیفائر ہے اس ایمپلیفائر کے ساتھ دو سپیکرز لگے ہوئے ہیں اور ایک شخص ہے جو کھڑا ہے ڈسٹنس 1.2 میٹرز کی اوپر ایک لاؤڈ سپیکر سے تو دوسرا ڈسٹنس x1 ہے which is by Pythagoras's theorem square root of x2 squared plus d squared اور اس سے پھر 2.6 میٹرز بنتا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ phase difference کتنا ہونا چاہیے تاکہ destructive یا constructive interference ممکن ہو سکے x1 minus x2 1.4 میٹرز بنتا ہے اور اگر دونوں میں lambda by 2 کا فرق ہو تو ایسی صورت میں destructive interference ہوگی destructive interference کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ دو waves ایک دوسرے سے cancel ہوں تو cancel یہ کئی صورتوں میں ہو سکتی ہیں کہ اگر ان میں pi by 2 کا فرق ہو یا 3 pi by 2 یا 5 pi by 2 اس واسطے ہم کئی destructive minima دیکھتے ہیں اور اسی طرح کئی constructive maxima دیکھتے ہیں اب ان باتوں کو ہم عملی طور پر سمجھنا چاہیں گے یہاں پر میں نے دو loudspeakers رکھے ہیں اور ان loudspeakers کو اس amplifier کے ساتھ connect کیا ہے amplifier audio generator کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور audio generator ایک مخصوص frequency کی wave produce کرتا ہے audio wave آپ کو یاد ہے کہ audio frequency 20 hertz سے لے کر 20,000 hertz تک ہے تو یہاں سے جو electrical signal نکلتا ہے وہ سب سے پہلے اس amplifier کے left اور right channels میں جاتا ہے یہ ایک channel ہے یہ دوسرا channel ہے اور پھر اس سے جو voltage نکلتی ہے وہ اس loudspeaker اور اس loudspeaker میں جاتی ہے amplify ہو کر اب جب میں اس کو on کرتا ہوں تو دیکھیں کہ ایک مخصوص frequency نکلتی ہے وہ میں بدل سکتا ہوں اہم بات یہ ہے کہ دونوں speaker سے ایک ہی frequency نکلتی ہے ویسے تو یہ electronics laboratory میں عام پایا جاتا ہے لیکن میں اس کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنے والا ہوں اب یہاں میں on کرنے کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں گا اور اپنا فاصلہ بدلتا جاؤں گا ان دونوں speaker سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں یہ waves constructively ملتی ہیں تو amplitude بڑھتا ہے اور آواز تیز ہو جاتی ہے جب یہ فاصلہ بڑھ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ waves ایک دوسرے کو cancel کریں گویا کہ وہاں پر destructive interference ہو اب ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے اس مائکروفون سے آواز ان دونوں کی اٹھائی جائے گی موسیقین موسیقی 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 اب یہاں پر کنسٹرکٹیو یا ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ایک لاؤڈ سپیکر سے اور دوسرے لاؤڈ سپیکر سے جو لہریں کسی ایک مقام پر پہنچتی ہیں یا تو وہ ایک دوسرے میں اضافہ کرتی ہیں یا ایک دوسرے کو ختم کرتی ہیں اگر صرف ایک لاؤڈ سپیکر ہو تو پھر کیا ہوگا یہ دیکھئے تو میں پھر ایک لیڈ نکال لیتا ہوں یہاں سے اور ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو یہاں آپ نے دیکھا کہ بہت معمولی فرق تھا ہاں تھوڑی سی انٹرفیرنس آپ نے نوٹ کی ہوگی مگر وہ اس لیے کہ جو لہریں یہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آتی ہیں اور جو مائکروفون میں داخل ہوتی ہیں ان کو تو آپ نہیں روک سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس سٹوڈیو کی دیواروں کو ختم کر سکتے دور پہنچا سکتے تو پھر کوئی ریفلیکشن نہ ہوتی اور یہاں مکمل طور پر آپ کو ایک جگہ خاموشی ملتی اور دوسری جگہ پہ جہاں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے وہاں میکسمم آواز ملتی تو غرض یہ کہ اس آواز میں اور اس آواز میں جو فیز کا فرق ہے وہ یہ تیہ کرتا ہے آیا کہ منمم ہوگا کہ میکسمم اور چونکہ مختلف مقامات پر ٹھہر کر ہم اس فیز کو بدل سکتے ہیں اس واسطے ہمیں مختلف کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنسز ملتی ہیں تو جب بھی پائی بائی ٹو کا فرق ہوگا تو دو ویوز ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایک سائن ہے اور دوسری کو سائن ہے تو وہ ایڈ کریں گی اور اگر فیز پائی بائی ٹو سے مزید بدل جائے تو پھر دوسری طرح کی انٹرفیرنس ملے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب یہی چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک مختلف فریکونسی سے تو اب دونوں لاؤڈ سپیکرز میں کنیک کروں گا لیکن فریکونسی اب میں مختلف رکھتا ہوں یہ دیکھیں بڑھاتا ہوں موسیقی تو اس خاص جگہ کے اوپر بہت کلیرلی آپ نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس تھی اور آواز تقریباً ختم ہو گئی تھی آپ نے جو انٹرفیرنس کی مثال یہاں دیکھی وہ دراصل سٹینڈنگ ویوز کی مثال بھی ہے سٹینڈنگ ویوز سپیس میں ایک مخصوص پیٹرن بناتے ہیں اور اس کی میں وضاحت یوں کرنا چاہوں گا فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک رسی ہے اور وہ رسی ایک پلی کی اوپر سے گزرتی ہے اور دوسری طرف ایک وزن بندہ ہوا ہے آپ رسی کو یوں ہلاتے ہیں تو ایک ویو آگے جاتی ہے لیکن جب وہ پلی پر پہنچتی ہے تو وہاں سے وہ ریفلیکٹ ہو کر واپس آتی ہے تو ایک ویو مخصوص فریکونسی کی ویو اس طرف جاتی ہے تو دوسری طرف سے اسی فریکونسی کی ایک ویو اس طرف آتی ہے یہ دو ویوز آپس میں انٹرفیر کرتی ہیں اور ان کی انٹرفیرنس سے ایک پیٹرن بنتا ہے جس کو سٹینڈنگ ویوز کہتے ہیں اور سٹینڈنگ ویوز کو آپ یوں پہچان سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ رسی کھڑی ہے اس کا ایلیمنٹ اس کا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ساکن ہے جبکہ اس کا ساتھ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ میکسیمم پر ہے تو ایک پوائنٹ پہ نوڈ ہے تو دوسری پوائنٹ پہ میکسیمم یا انٹی نوڈ ہے وغیرہ تو اس کو ہم سٹینڈنگ ویوز کہتے ہیں ماثمیٹیکلی اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دو علیہ دا ایمپلیٹیوڈز ہیں ایک ہے وائی ون وچھ اس وائی ایم وائی ایم تو میکسیمم ویلیو آف وائی ہے ایمپلیٹیوڈ ہے تو یہاں پر جو سائن کا فرق ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وائی ون is a wave which is going in the پلس ایکس ڈیریکشن جبکہ دوسری ویو مخالف سمت میں آ رہی ہے اگر ان دونوں کو سم کریں تو سپر پوزیشن کی اصول کے مطابق ہمیں دونوں کا سم لینا ہوگا اور وہ سم جو ہے ٹرگنومیٹری کے ایڈنٹیٹی کے استعمال سے بنتا ہے 2YM سائن کے ایکس ملٹیپلائنگ کو سائن آف اومیگا ٹی اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ کو سائن اومیگا ٹی تو ٹائم کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کی فریکونسی اومیگا ہے which is 2Pi into نیو اس کا ایمپلیٹیوڈ سائن کے ایکس کے پروپورشنل ہے اب سائن کے ایکس مائنس ون سے پلس ون تک جاتا ہے اور یہ کہیں درمیان میں زیرو بھی ہو جاتا ہے تو جہاں جہاں کے ایکس کی ویلیو زیرو ہوگی یا پائے ٹو پائے تھری پائے وغیرہ تو وہاں پر نوڈ ہوگا گویا کہ وہاں پر ایمپلیٹیوڈ زیرو ہوگا اس کے برعکس جہاں جہاں کے ایکس کی ویلیو پائے بائے ٹو یا تھری پائے بائے ٹو یا فائف پائے بائے ٹو ہوگی تو وہاں پر میکسیمم ہوگا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو سٹینڈنگ ویو بنتی ہے وہاں پر نوڈز اور انٹی نوڈز دونوں ہوں گے اور ان میں جو فاصلہ ہے وہ ہم یہاں سے کمپیوٹ کر سکتے ہیں کہ سائن کے میکسیمہ اور منیمہ کہاں کہاں ہیں ابھی تک تو میں نے صرف ایک فریکونسی کی بات کی ہے انٹیفیرنس تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے لیکن فرض کیجئے کہ دو الہیدہ سورسز ہیں ایک کی فریکونسی کچھ ہے اور دوسری کچھ اور تھوڑی سی مختلف ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا سب سے پہلے تو ہم اس کو میتھمیٹکلی سمجھیں گے اور پھر بعد میں دیکھیں کہ عملی طور پر اس سے کیا ہوتا فرض کیجئے کہ ایک سورس ہے اور وہاں سے ایک پریشر ویو جنریٹ ہوتی ہے تو یہ ایک ساؤنڈ ویو ہے اور اس کا ایمپلیٹیوڈ میں نے پی ایم رکھا ہوا یاد رہے کہ آواز میں تو پریشر میں تبدیلی اور تغیر آتا ہے اس میں ارتاش پیدا ہوتا تو پریشر کا ایمپلیٹیوڈ کو میں نے پی ایم کہا ہوا ایک سورس سے پی زیرو سائن آف تی ہے اور دوسرے سورس سے اترا ہی ایمپلیٹیوڈ گویا کہ پی نوٹ ہے لیکن فریکونسی اومیگا ٹو ہے اب سوپر پوزیشن کے پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو جو ٹوٹل پریشر بنتا ہے اس سورس اور اس سورس کی وجہ سے وہ دونوں کا سم ہے اس کو لکھئے تو that is پی نوٹ سائن آف اومیگا ون ٹی پلس سائن آف اومیگا ٹو ٹی تو ایک سورس سے جو ویو ملتی ہے وہ پی نوٹ سائن اومیگا ون ٹی ہے اور دوسری سورس سے پی نوٹ سائن آف اومیگا ٹو ٹی ان دو اومیگا میں تھوڑا سا فرق ہے اب سوپر پوزیشن کا اصول استعمال کرتے ہوئے ہم ٹوٹل ویو نکالتے ہیں جو ان دونوں کا سم ہے تو ایڈ کیجئے پی نوٹ انٹو سائن اومیگا ون ٹی پلس سائن اومیگا ٹو ٹی یہاں ٹرگنومیٹری کا فارمیلہ استعمال کر کے ہم اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں اور دو ٹرمز بنتی ہیں ایک جو سائن کے پروپورشنل اور دوسری جو کو سائن کے پروپورشنل ہے اور جو سائن کا آرگیومنٹ ہے یعنی کہ ایوریج آف دو فریقونسی اومیگا ون این اومیگا ٹو اس کے برقس جو کو سائن کا آرگیومنٹ ہے وہ دونوں کے ڈیفرنس کے پروپورشنل ہے اومیگا ون مائنس اومیگا ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو اومیگا ون مائنس اومیگا ٹو کو ہم بیٹ فریقونسی یا ڈیفرنس فریقونسی کہتے ہیں اور اگر اومیگا ون اور اومیگا ٹو ایک دوسرے کے کافی قریب ہوں تو پھر اس کو پہچاننا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کو میں عملن دکھانا چاہوں گا تو یہاں پر وہی چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے دیکھی تھی لیکن ایک فرق ہے میرے پاس یہاں دو آڈیو جنیریٹرز ہیں اور یہ دو آڈیو جنیریٹرز دو مختلف ایمپلیفائرز میں فیڈ ہوتے ہیں اور پھر ان دو سپیکرز میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک آڈیو جنیریٹر آن کرتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے کیا آواز نکلتی ہے اور اب میں اس کو بند کر کے دوسرا آن کر رہا ہوں ویسے تو ہم نہیں پہچان سکتے کہ کس کی فریکونسی زیادہ ہے کس کی کم ہے دونوں ایک ہی جیسے معلوم ہوتے ہیں ہمیں کیونکہ ہمارے کانوں میں اتنی سنسٹیویٹی نہیں ہے فریکونسی کے لحاظ سے کہ ہم ایک اور دوسرے میں اتنا فرق کر سکیں جب میں دونوں کو آن کروں گا تو دو الہیدہ فریکونسی بنیں گی ایک ان کی بیٹ فریکونسی ہوگی اور ایک ان کی وہ فریکونسی ہوگی جو ان کا سم ہے اومیگا وان پلس اومیگا ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو یہ نہ بھولیے کیونکہ اومیگا وان پلس اومیگا دیوائیڈ بائی ٹو ویل بی آل موست ایک ایک وان فریکونسی انڈیویڈیویلی یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ دو فریکونسی ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئی تھی تو بیٹ فریکونسی بہت آسانی سے آپ کو سننے میں آئی ایک سلو موڈیولیشن ہے تو آواز میں اتار اور چڑھاؤ بہت آہستگی سے آتا دوبارہ دیکھئے اس دفعہ میں ان دو فریکونسی کو تھوڑا سا الگ کر دوں گا اور یہ بیٹ فینومینا یہ پھر آپ کو دکھائی نہیں دے گا سنائی نہیں دے گا موسیقی تو یہاں ہمیں تسلیح ہو گئی کہ جب دو الہدہ فریکونسی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں تو ہم ان کا سم اور دیفرنس دونوں پہچان سکتے ہیں اب اس کی انگینت اپلیکیشن ہیں مثال کے طور پہ وہ لوگ جو میوزیکل انسٹرومنٹ کی ٹیوننگ کرتے ہیں پہلے وہ ایک تار بجاتے ہیں پھر دوسری تار بجاتے ہیں اور جب ان دو تاروں کی فریکونسی میچ ہونے لگتی ہے تو پھر وہ بیٹ سنائی دیتی ہے جس سے مزید ٹیوننگ کی جا سکتی ہے تاکہ دونوں تاروں کی فریکونسی برابر کرائی جا سکے لیکن یہ تو ایک اپلیکیشن ہے اور انگینت اپلیکیشن ہے ایک کا میں تذکرہ کرتا ہوں یہاں آپ کو پتا ہے کہ آرڈیو فریکونسی 20 سائیکلز پر سیکنڈ سے لے کر 20 کلو ہرٹس تک ہے 20 سائیکلز پر سیکنڈ لیکن جو ریڈیو کی ویوز ہیں وہ تو کلو ہرٹس میں ہوتی ہیں یا میگا ہرٹس میں ہوتی ہیں تو ہم بیٹ فنومینا استعمال کر سکتے ہیں موڈیولیشن کے واسطے مطلب یہ کہ ایک مخصوص کیریئر فریکونسی ہوتی وہ فریکونسی جو جنریٹ ہوتی ہے ریڈیو سٹیشن میں اس میں آپ انپٹ کرتے ہیں آڈیو فریکونسی نتیجہ یہ کہ ایک اور فریکونسی بنتی ہے جو ان کا سم ہے اور اگر 20 میگا سائیکلز ریڈیو فریکونسی ہے اس میں آپ 20 کلو ہرٹس شامل کریں تو جو دو فریکونسی بنیں گی ایک 20 میگا ہرٹس پلس 20 کلو سائیکلز اور دوسری مائنس اب یہ ایک ہائی فریکونسی ویو ہے جو پھر ریڈیو ہو سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ اور پھر جب یہ آپ کے ریڈیو میں پہنچتی ہے تو پھر اس کا انورس پروسس شروع ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ اس کو ڈی موڈیولیٹ کرتے تو اس سے پھر بلاخر آپ آڈیو سنگل تک دوبارہ پہنچ سکتے یہ تو صرف دو اپلیکیشن تھی اور بھی ہیں بہت سی آواز کی لہریں ہم تک کس رفتار سے پہنچ تی ہیں اس کے لیے ایک باقاعدہ کیلکیلیشن ممکن ہے لیکن اس کے لئے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا میں صرف آپ کو آنسر دکھانا چاہوں گا اور پھر یہ آرگیو کرنا چاہوں گا کہ یہ کیوں درست ہے فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک سپرنگ ہے اور اس سپرنگ کو آپ کھینچ تے ہیں اور کھینچ کر چھوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک ماس بندہ ہوا وہ کس فریکونسی کے ساتھ آسلیٹ کرے گا یہ تو ہم پہلے کیلکیلیٹ کر چکے ہیں سکوئر روٹ آف کے اوور ایم کے کیا چیز ہے یہ سپرنگ کانسٹنٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ جب آپ کسی سپرنگ کو کھینچ تے ہیں تو وہ کس فورس کے ساتھ واپس اپنے اریجنل پوزیشن پر آنے کی کوشش کرتا وہ فورس ریسٹورنگ فورس کتنی ہے ماس ڈینومینیٹر میں ماس جتنا بڑا ہوگا اسیلیشن فریقونسی اسی حساب سے کم ہوگی تو فریقونسی آف ای ماس ویت سپرنگ اس سکوئر روٹ آف کے ساؤنڈ کی لہریں ہیں وہ اسی طرح کا فارمیلہ عبے کرتی ہیں اب یہاں پر کیا ہے دیکھئے جب ایک پارٹیکل کو اپنی جگہ سے ہٹایا جاتا ہے تو وہ اپنی اریجنل پوزیشن پر واپس آنے کی کوشش کرتا وہ فورس کتنی ہے جو اس کو واپس کی طرف لائے گی اس کو ہم میجر کرتے ہیں بلک موڈیلس سے آپ کو ایک پچھلے لیکچر سے یاد ہوگا کہ جب ہم کسی گیس کی اوپر یا کسی بھی شیئے کی اوپر ایک فورس لگاتے ہیں تو جس فورس سے وہ ریسپونڈ کرتا ہے وہ بلک موڈیلس کے پروپورشنل ہے اب یہ کیوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی دیرویشن تھوڑی لمبی ہے اور وہ میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بہت سینسبل فارمیلہ بنتا ہے تو بلک موڈیلس جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے سپیڈ زیادہ ہوگی اور دنسیٹی جتنی زیادہ ہوگی اسی حساب سے سپیڈ کم ہوگی مختلف مٹیریلز کے لیے سپیڈ آف ساؤنڈ کی مختلف ویلیوز ہیں مثال کے طور پہ تھنڈی ہوا میں آواز کی رفتار تین سو تیس میٹر فی سیکنڈ کے برابر ہے لیکن ہائیڈروجن میں بارہ سو چوہتر ہے عموماً ایسے ہوتا ہے کہ لیکویڈز میں آواز زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے اور سولیڈز میں اس سے بھی زیادہ جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں پیور ٹون تو بہت انیوزل ہوتا آپ نے تھوڑی دیر پہلے آوڈیو جنریٹر سے پیور ٹون سنا تھا لیکن عام طور پہ ایسے ہوتا کہ ایک پلس ٹریول کرتا تو آواز پلسز کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ تی اس پلس کی شکل اور صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے مثلا اگر میں چٹکی بجاؤں تو یہ پلس ہے which is localized in time مطلب یہ کہ اس پلس کی شروعات تھی اور پھر یہ ختم ہوا اب یہ پلس ٹریول کرتا ہے کس رفتار پہ ٹریول کرتا ہے at the speed of sound اس کی تفصیلات ہم کچھ سمجھنا چاہیں گے mathematically تو time t equal to zero کی اگر آپ pressure distribution دیکھیں اور اس کو y کہیں تو یہ کوئی function of x ہوگا اس مخصوص وقت پہ time t equal zero پہ اب جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا تو یہ pulse ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا گویا کہ جو function f ہے اس کا argument دراصل x minus vt ہے تو اگر آپ x minus vt کو کوئی constant value رکھیں گویا کہ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ so this pulse will have a fixed shape if you travel with the pulse اب یہاں دیکھیں کہ original شکل f of x تھی t equal zero پہ تو time t پہ وہ ہی shape ہے لیکن یہ vt سے displace ہوا ہوا ہے x minus vt کو constant رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو differentiate کریں گے تو dx minus zero کیونکہ constant کا derivative zero ہے گویا کہ اگر آپ speed v کے ساتھ چلتے چلے جائیں تو pulse بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا اس کو phase velocity کہتے ہیں اور یہاں پر phase velocity frequency پر depend نہیں کرتی تمام frequencies ایک ہی رفتار پر چلتی ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ پلس کے ساتھ ساتھ چلیں speed v پر تو pulse کی شکل و صورت بدلے گی نہیں وہ ہی رہے گی ایک اور اہم بات ہر frequency ایک ہی رفتار پر حرکت کرتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اس سے مختلف ہوتا تو مختلف frequencies مختلف وقتوں کے بعد آپ تک پہنچتی تو اگر کوئی ستار بجا رہا ہے ایک سر آپ پہلے پہنچتا دوسرا بعد میں پہنچتا اور پھر تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے اگر frequency اور speed کا آپس میں کوئی تعلق ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر dispersion ہے اگر مختلف waves مختلف speeds کے ساتھ چلیں تو پھر یہ dispersive medium کہلاتا ہے اور اگر ایسی صورت ہو تو پھر ایک pulse اپنی شکل و صورت قائم نہیں رکھ سکتا جیسے جیسے یہ آگے جاتا ہے ویسے ویسے اس کی شکل بدل جاتی ہے تو اگر یہ شارپلی پیکٹ پلس ہے کچھ دیر کے بعد یہ بکھر جائے گا اور یہ flat ہو جائے گا کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھنڈی ہوا میں آواز کی رفتار تقریبا 330 میٹر فی سیکنڈ ہے تو ہاں اگر ایک گاڑی چل رہی ہے تو گاڑی کا ہون آپ تک پہنچتا ہے آپ ایسی حرکت کو سپر سونک موشن کہتے ہیں سپر سونک موشن میں جو آواز کی سورس ہے اس کا جو ممبا ہے وہ اس سپیڈ سے زیادہ تیز حرکت کرتی اور پھر ایک نئی سٹویشن پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے کہ جس رفتار پہ آواز کی لہریں آگے جاتی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ تو وہ جسم خود حرکت کرتا اس کی وجہ سے ایک شاک ویو پیدا ہوتی ہے شاک ویو کو ہم سن سکتے ہیں جب کوئی جہاز سپیڈ آف ساؤنڈ کو کروس کر جاتا ہے اور ایسی صورت میں ہمیں ایک بلاس سننے میں آتا ایک دھماکہ جیسی چیز سنائی دیتی ہے اب اگر اس کو آپ قریب سے دیکھیں تو ایک کون آپ کو دکھائی دے گا اس کون کا ایک اینگل ہے جس کو میں نے یہاں پر تھیٹا لکھا ہوا ہے سائن آف تھیٹا is equal to وی اوور وی ایس وی اوور وی ایس کو ہم ماخ نمبر کہتے ہیں تو اگر کوئی جہاز آواز کی رفتار سے دو یا تین گنی زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے تو وہ ماخ ٹو یا ماخ ٹری کا جہاز ہے اب چونکہ شاک ویوز میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے اس واسطے ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے مختلف کاموں کے لیے سال کے طور پر جب کسی شخص کے گردے میں پتھر ہوتا ہے تو اس پتھر کو الٹرا ساؤنڈ کی شاک ویوز سے توڑا جا سکتا ہے اس طرح بغیر کسی سرجری کے ہم اس کے مرض کو ختم کر سکتے ہیں یہ ایک مثال بنتی ہے کہ اگر ہم لہروں کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھیں تو ہم ان سے بہت سے فائدے بھی اٹھا سکتے موسیقی